ڈاکٹر پرمو سکلا آپ سب کا سواگت کرتا ہوں چھتیزگر بورڈ کے دوارہ دوہجار بائیس تے اس میں پریچھا پیٹن کیا ہوگا ٹینٹھ کا کلاس ٹینٹھ انگلیس کا اور دوہجار بائیس میں کوارٹرلی ایک جام جو بورڈ کے دوارے لیا جا رہا تھا اب اسکولوں کے دوارہ لیا جائے گا اس میں کیس طرح کے پرشن آ سکتے ہیں یہ لے کر آج کے ویڈیو میں آیا ہوں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب عوض کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کر دیں تو اس سے بھویس میں جو بھی ویڈیو میں ایک ایڈمیک ویڈیو ڈالوں گا آپ کو سوچنا مل جائے گی آئیے دیکھتے ہیں دوہجار بائیس کوارٹرلی پریچھا میں کیس طرح کے پرشن آ سکتے ہیں اور دوہجار بائیس تھی اس میں اینوال ایکجام ویسائے انگریجی میں ایکجام پیٹرن کیا ہوگا اس کا ڈیٹیل یہ دیکھیں دوہجار بائیس تھی اس کے لئے سیجی بورڈ میں سیونٹی فائیب مارکس کا تھیوری سے آئے گا پروجیکٹ سے ٹونٹی فائیب مارکس یہ اس کا کتے مارکس کہاں سے آئیں گے یہ ٹونٹی سیون مارکس کہاں گے یہاں سے پروز پویٹری اور وکیبلیری سے اسی طرح سے گرامر پورشن کا آئے گا فیفٹین مارکس کا اور فیفٹین مارکس کے گرامر کے ساتھی ساتھ لاسٹ میں پارٹ تھری رہے گا اس میں پویشنس رہیں گے تھارٹی تھری مارکس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بار آپ کو جاننا جروری ہے کہ جو سیلیبس میں بوک میں جو دیا ہے اس میں کوئی بھی کٹا ہوتی نہیں کی گئی ہے بوک کا پورا پورشن آنا ہے فیفٹین مارکس کا گرامر آنا ہے اور یہ اسی کو ریپیٹ کیا گیا آئیے دوہزار بائیس تیس میں کوٹرلی اگزام میں کیس طرح کے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں اس کا ایک میں موڈل کوئیسٹن پیپر دکھا دیتا ہوں یہ سٹوڈینٹس دوہزار بائیس تیس کوٹرلی اگزام کا یہ موڈل کوئیسٹن پیپر ہے تینت کا سب سے پہلے جو کوئیسٹن آئیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1A اس میں 5 کوئیسٹن MCQ ٹائپ کے رہیں گے MCQ ٹائپ کے جو پرشن ہوں گے that will be from poetry سکسن poem سے رہے گا تو poem کے پورے پانچ questions ہیں سکسن B اور سکسن C جو ہوگا وہ grammar سے رہے گا یہ آپ موڈل کوئیسٹن پیپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں choose the correct grammatical structure word from bracket bracket میں دیا ہوا ہے اس سے correct جو grammatical جیسے he gave me days 1 rupee note تو hey gave me 1 1 کے پہلے A لگتا ہے تو A correct answer آپ کو لکھنا رہے گا اس طرح سے آئیں گے اور C make emphasize emphasis using do does did تو اس طرح سے grammar کے B اور C سکسن میں grammar کریں گے جو next question ہوگا وہ unseen passage سے ہوگا unseen passage ایک passage دیا جائے گا اس پیسج سے سمبندیت سوال پرشن دو تین چار پانچ چھے میں پوچھا جائے گا total five questions رہیں گے دو دو marks کے تو اس طرح سے unseen passage کے پانچ سوال ہوگا ہے پھر question answer چار دیا جائے گا وہ رہے گا آپ کے book سے جو آپ کو آپ کے teacher نے پڑھایا ہے chapter one chapter two جہاں تک بھی quarterly میں اس کے سوال رہیں گے 33 marks کے four questions 12 number کے یہ part one کا ہو گیا part next part دیکھتے ہیں later writing later writing رہے گا کوئی سبھی آپ کو later writing جو آپ کے teacher نے پڑھایا ہے چاہے وہ transfer certificate ہو یا چاہے sisters marriage میں آپ کو جانے کے لئے ہو تو اس سے سمبندیت questions later writing کا ایک آیا گا paragraph report notice writing کا ایک question رہے گا email writing اگر آپ نے teacher بتایا تو وہ بھی ہو سکتا ہے poster making کا ہو سکتا ہے تو یہ رہے گا اس کے بعد جو next ہوتا ہے انسین poem پویم ون ون مارکس کے five questions والے رہیں گے کوئی بھی chapter جو آپ کے teacher نے پڑھایا ہے اس میں سے سمبندیت poem رہے گا اس poem سے سمبندیت پراشن پراشن چھوٹی چھوٹی پوچھے جائیں گے ون ون مارکس پھر سین پیسج جو سیکشن بوک کا سیکشن بوک سے کوئی بھی ایک پیسج آپ کے teacher دیں گے اس سے سمبندیت eight questions رہیں گے ون ون مارکس کے mcq ٹائپ کے ہو سکتے ہیں objective ٹائپ ہو سکتے ہیں fill in the blanks ہو سکتا ہے ون مارکس والے ہو سکتے ہیں last میں پرشن پوچھا جائے گا ایسے رائٹنگ کا ایسے میں اگر آپ کے teacher نے wonder of science ہے my hobby پڑھایا ہے اس طرح پوچھے جا سکتے ہیں آسا ہے یہ جو مارڈل question پیپر ہے وہ آپ کو helpful ہوگا اور یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے پوچھا جائے گا یہ question پیپر آپ میں link description box میں دوں گا وہاں سے download کر سکتے ہیں دنجواد